ایڈکٹ جو ہے وہ گڑ بڑ کر رہا ہے یا کوئی اور معاشرے میں غلط بہیوئر کر رہا ہے دوسرے سے ناجائز اپنی خواہشات منوا رہا ہے ایسے بندے کو جو ہے نا خوب پٹائی کرنی چاہیے خوب اس کی جو ہے نا مہکنی کرنی چاہیے مگر ڈاکٹر صداقت نے اس سے ایگری نہیں کیا تو پھر مجھے ایک اور خیال آگیا تو میں یہ دونوں بہیوئرز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ یا تو اس کی پھینٹیس لگائیں صبح دوپہ شام بیڈی ٹی ڈی ایس ڈوز میں یا پھر سر بلکل خاموشی کر لیں کہ کسی کو بھی نہ پتا چلے اور دکھ سہتے چلے جائیں نہیں جسے ہم کہتے ہیں نا تھرڈ آپشن تھرڈ آپشن موجود ہوتی ہے ہمیشہ ہر کام میں انتہا پسندوں کی طرح سوچنے کا کوئی فائدہ نہیں درمیان میں ایک راہ ہوتی ہے ہمیشہ جو کہ صحیح راہ ہوتی ہے دیکھئے آلٹیمیٹلی جو سمٹمز ہوتے ہیں بیماریوں کے ان کو سمجھنا پڑتا ہے اور بیماریوں کے ساتھ ملا کے دیکھنا پڑتا ہے اچھا جو بھی سمٹمز ہوتے ہیں ان کو ہم ایستہ ایستہ زندگی میں انٹرپریٹ کرنا سیکھتے ہیں اگر آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ کوئی وومنٹنگ کر رہا ہے یا ایون فور ڈیٹ میٹر کسی محفل میں کھانسی کیے جا رہا ہے یا اس طرح کی کوئی اور چیز آپ جب دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے یہ کسی بیماری کا شاخصانہ ہے اچھا جب کوئی ایڈیکٹ بھی یہ سب کچھ کر رہا ہوتا ہے تو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ بھی پیچھے ایک بیماری ہے جو یہ کر رہی ہے کیونکہ ہر قسم کے لوگ یعنی پڑھے لکھے اور انپرڈ اور دنیا کی ہر طبقے سے اور ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ جب ایڈیکٹ بنتے ہیں یا الکوہلک بنتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ ایک ہی سانچے میں ڈال جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی شخصیت کا ان کی اپنی شخصیت کا کوئی بہت زیادہ لینا دینا اس کے ساتھ نہیں ہوتا بلکہ یہ بیماری ان کو اپنے خاص سانچے میں ڈال لیتی ہیں بیماریاں اور بھی بیماریاں ایسی ہیں کہ ڈاکٹرز چیرے سے دیکھ کے پیچان لیتے ہیں کہ ان کو فلاں بیماری ہوگی ان کے تاثرات سے ان کی حرکات و سکنات سے دیکھ کے ڈاکٹرز کو پتہ چل جاتا ہے پچھلے دنوں ایک محفل میں ایک صاحب خانسی کر رہے تھے معمولی سی تو ایک کارڈیالوجس نے کہا کہ آپ جتنی جلدی ہو سکے پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں چلے جائیں آپ کا معینہ بہت ضروری ہے اور اس کی فیملی کو کہا کہ ان کو ایک ہارٹ اٹیک کا خطر ہے اگلے دن میں یہ پتا چلا کہ ان کو واقعی ہارٹ اٹیک ہو رہا تھا اور انہیں سٹینڈ ڈالے گئے دو جب بھی کوئی مریض جھوٹ بولتا ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہوتا اس کے لیے کوئی نیا لفظ ہونا چاہیے جیسے جب کسی کے مدے سے مواد باہر آکے گرتا ہے تو ہم اس کو الٹی کہتے ہیں یا وومیٹس کہتے ہیں تو ہم نے کافی عرصے سے یہ ٹرمنالوجی بنا رکھی ہے کہ یہ بخار ہوتا ہے یہ کھانسی ہوتی ہے یہ بلگم اس طرح آتا ہے یہ مریض خون تھوکتا ہے یا یہ لوز موشن ہے یا یہ خارش یہ ہوتی ہے تو نشے کی بیماری کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ مریض جب جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو آپ اس کے پیچھے جو بیماری ہے اور بیماری جس طرح اس سے جھوٹ بلواتی ہے اس پروسس کو سمجھنا پڑے گا یا اگر کوئی کرائم کرتا ہے گھر کی چیزیں بیچتا ہے یا باہر سے کسی کی چیز چورا کے بیچتا ہے یا کوئی جرم کرتا ہے تاکہ وہ نشہ کر سکے تو بظاہر تو یہ سیمپل جرم ہے لیکن اگر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ ایک ہیروائن ایڈکٹ ہے یا اور بھی نشے کرتا ہے تو آپ کو ایک پورے پروسس کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا مائنڈ سیٹ کیسے بنا کہ اس نے یہ چوری چکاری کی یا کوئی جرم کیا سو جب ہمارا جو ویلیو سسٹم ہوتا ہے جو بچپن سے ہمارے دماغ میں بن رہا ہوتا ہے ایک سوفٹ ویئر کی طرح بن رہا ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد کوئی الکوہلزم میں مبتلا ہو جاتا ہے یا کسی ڈرگ یوز میں چلا جاتا ہے اڈکشن میں چلا جاتا ہے تو وہ جو ویلیوز کے اوپر کس طرح گرد جم جاتی ہے یا وہ ویلیوز کیسے مدم پڑ جاتی ہے یا کیسے پھر وہ اپنی ویلیوز کے خلاف چلتا ہے اس پروسس کو بیماری کے حوالے سے ٹھیک طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے جیسے میں نے پہلے ارز کیا کہ کسی بھی قسم کا بندہ جو نشہ استعمال کرے گا وہ نشہ کی بیماری میں جا سکتا ہے جو شراب پیے گا وہ شراب کی بیماری میں جا سکتا ہے اب وہ کیسا بھی ہو میں نے ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جو بہت مذہبی ہوتے ہیں بہت نیگ ہوتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کا مذہب سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بڑے خدمتیں خلق کرنے والے ہوتے ہیں میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں جو بڑے ہنر مند ہوتے ہیں ڈاکٹر ہوتے ہیں لائر ہوتے ہیں جیسے ایک لائر سے زیادہ قانون کا پابند کون ہوگا لیکن جب الکوہلزم کی بات آئے گی تو اس کا سارا قانون اپنے لیے دھرے کا دھرہ رہ جائے گا تو بیماری اسے شیپ اپ کر رہی ہوتی ہے خاص انداز میں الکوہلزم کا جب لفظ بیچ میں آتا ہے کسی شخص کے بارے میں تو آپ اس سے ملے بغیر اس کے کچھ کریکٹرسٹکس آپ بولٹس کی شکل میں لکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس کے گھر والوں سے کنفرم کریں تو آپ کو حیرت ہوگی کہ آپ نے جو باتیں لکھی ہیں بطور ایک ماہر کے وہ اس سب کی تصدیق کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو ڈیل کرنے کے لیے وہ آپ جو ایتھنٹک بیہیوئر کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کامن سینس یہاں پر بلکل بھی کام نہیں کرے گی کامن سینس مستند رویے تیہ شدہ رویے جیسے کہ کسی کو ملیریا بخار ہوتا ہے تو لوگ اسے کامپتے ہوئے دیکھ کے سمجھتے ہیں کہ اس کو بہت سردی لگ رہی ہے اس کے اوپر دو دو تین تین رضائیاں پھیک دیتے ہیں تو پھر بھی وہ کامپنے سے بات نہیں آتا پھر اس کے اوپر چڑھ کے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا کیونکہ وہ جو کامپ رہا ہوتا ہے وہ سردی کی وجہ سے نہیں کامپ رہا ہوتا یہ اس بیماری کا اس بخار کا کریکٹرسٹک ہے جس کی وجہ ایسے ایسا ہو رہا ہوتا ہے تو کامن سینس جو ہے وہ بیماریوں کے علاج کے لیے نہیں ہوتی کیونکہ اب دنیا میں اتنی ترقی ہو چکی ہے کہ بیماریوں کے سٹینڈرڈ جو علاج ہیں سٹینڈرڈ آپریٹنگ پرسیجرز جو ہیں وہ سارے بن چکے ہیں تو جب سارا ہی علاج بہت آسانی سے آپ کے پاس میحصر ہے اگر آپ گوگل پہ چلے جائیں یوٹیوب پہ چلے جائیں کسی ویب سائٹ پہ چلے جائیں تو آپ کو ہر چیز کا پتہ چل جائے گا آپ اگر شرماتے ہیں کہ کسی کانسلر سے ایک دم جا کے نہیں ملنا چاہتے یا کسی ڈاکٹر سے نہیں ملنا چاہتے تو ایک ایس وی صدی میں رہنے کا یہ تو فائدہ ہے نا کہ آپ اپنی آئیسولیشن میں پرائیویسی میں آپ رونے دونے کی بجائے آپ اپنا مسئلہ بریفلی تیس چالیس الفاظ میں اگر گوگل پہ لکھ دیتے ہیں تو آپ کے سامنے معلومات کا ایک جہاں آباد ہو جاتا ہے اور آپ پر امید ہو جاتے ہیں آپ کو ایڈ دی اینڈ آف دی ٹنل جو ہے وہ روشنی نظر آنے لگتی ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کیا ہیں اور آپ تبدیل ہی رہنا چاہتے ہیں بنیادی بات تو یہ ہے کہ آپ اسے دوبارہ زندگی کے صحیح انداز سے جینے کے مواقع دینا چاہتے ہیں لیکن ہو کیا رہا ہوتا ہے کہ گھر میں دنگا فساد ہو رہا ہوتا ہے جو بندہ سب سے زیادہ کوشش کر رہا ہوتا ہے مریض کی مدد کرنے کے لیے وہ سب سے زیادہ نشانہ بنتا ہے مریض کی طرف سے ریاکشن کا اور اگریشن کا اور کوئی بندہ جو کہتا ہے جی مجھے کیا میرا بھائی جو بھی کرے اور میں تو اپنی زندگی میں مگن ہوں تو اس کو وہ کچھ نہیں کہتا پھر گھر والوں کو تقسیم کر کے وہ اپنے نشے کا کام چلاتا رہتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ خود کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور بھی معاملات میں خالی نشے کی بیماری کا معاملہ نہیں ہے آج کل اگر آپ گوگل پہ جا کے لکھیں کہ پنیر کیسے بناتے ہیں یا فلان چیز کیسے کرتے ہیں تو وہ آپ کو بہترین آسان طریقے بتا دیا جائیں گے اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں کہ کوئی آپ کو راز پتا نہ چلے شوکر شوکر شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے